مولانا سمی الحق کا شمار ملک کی معروف مذہبی سیاسی شخصیات میں ہوتا تھا طالبان کے ساتھ قریبی روابط ہونے کی وجہ سے انہیں فادر آف طالبان کا خطاب بھی دیا گیا مولانا سمی الحق نے حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں بھی قلیدی کردار ادا کیا تھا مولانا سمی الحق 1983 میں پارلیمنٹ کے رکن منتحب ہوئے مارچ 2013 میں متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر آپ ایوان بالا کے رکن منتحب ہوئے ان کا شمار متحدہ مجلس عمل کے بانی ارکان میں ہوتا تھا تاہم اختلافات کی وجہ سے 2013 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مولانا سمی الحق نے متحدہ دینی محاس کے نام سے چھوٹی ہمخیال دینی جماعتوں کو متحد کیا 2018 کے عام انتخابات میں مولانا سمی الحق نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا مولانا سمی الحق دفاع پاکستان کونسل کے چرمین بھی رہے انہوں نے پولیو ویکسین کے حق میں فتوہ جاری کیا جس کے بعد بیشتر انکاری والدین نے اپنے بچوں کو پولیو کے گطرے پلانے شروع کر دیئے محمد اجاز آفریدی نیو نیوز پشاور